سلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوزہ گزاری شمیت چینل کو لائٹ کمینڈر سبسکرائب کریں اوقات نماز کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص و عزیلہ ہم نے اسے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات کے بارے میں درافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت تو اس وقت تک رہتا ہے جب صورت کا ابتدائی کنارہ نمودار نہ ہو یعنی صبح کو صورت جب تلو ہونے لگے اور افق پر اس کا کنارہ ذرا بھی نمودار ہو جائے تو فجر کے وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آفتاب پیچ آسمان سے مغرب کی جانب ڈھل جائے اور اس وقت تک رہتا ہے اور جب تک اثر کا وقت نہیں آ جاتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک صورت زرد نہ پڑ جائے اور صورت کا پہلا کنارہ اور مغرب کے نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آفتاب ڈھوپ کر بلکل غائب ہو جائے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک شخف غائب ہو شخف برمانی سفیدی لیا جائے اس لئے کہ نہار یعنی دن کا اول حصہ وہ ہوتا ہے جب صبح کی سفیدی کا ظہور ہوتا ہے یہ چیز اس پر دلالت کر دیا کہ عروب آفتاب کے بعد باقی ماندہ سفیدی شخف جیسے کورے باری طالعہ ہیں آگمی سلطل دلو کی شمسی کی بھی اسی مہنی پر دلالت ہو رہی ہے کہ عشق کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے عشق کی نماز کا وقت شخف غائب ہو جانے کے بعد ساتھ شروع ہو جاتا ہے بے کول ایک روایت شخف تہائی رات گزرنے تک رہتا ہے نیف شخف کے بعد اس سے مواخر رکھنا مکروح ہے اور فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ عشق کا وقت ختم ہو جاتا ہے پانچوں نمازوں کے وقات کا تعیون کی مزید وضاحت حدیث رسول اللہ سنگھ روشنی میں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی تفیق تافر میں جزا کریں